اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز چند اہم خبریں آپ کے ساتھ اس پیل آگ میں ڈسکس کریں گے اور یہ خبریں جو ہیں وہ ظاہر ہیں کہ ملکی حالات سے جڑی ہوئی ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ کچھ اہم خبریں جو بیک گراؤنڈ چیزیں چل رہی ہیں اس سے متعلق بھی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن آغاز کریں گے چودری پرویز علاہی صاحب کے معاملے سے جو کہ انتہائی زیادہ میں اس کو الفاظ استعمال کروں گی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں اور انتہائی شرمنات طریقے سے ہو رہے ہیں کیا ان کے ساتھ واقعہ پیش آئے آپ کے سامنے رکھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا عمران خان صاحب کا مقدمہ انٹرنیشنل کوٹ آف لاو میں پیش کرنے کی بات صحیح ہے یا غلط ہے اس کے اوپر کیا چیز ہے یہ بھی سامنے رکھیں گے آپ کے الیکشن کمیشن نے فائنلی کیا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کے اوپر کیا چیزیں چل رہی ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے ویلوگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اچھا جی تو سب سے پہلے ذرا چودری پرویز علائی صاحب کی بات ہو جائے آپ کو معلوم ہے چودری پرویز علائی صاحب بھی مسلسل عطاب کا شکار ہے اور ان ایکسپیکٹڈی ان سے یہ کوئی اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی دیر سٹانڈ کریں گے بلکہ سچی بات تو یہ کہ جب وہ پنجاب کے وزیرعالہ بنائے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے تب بھی لوگ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا ہی اظہار کرتے رہے کہ وہ وفا نہیں نبھائیں گے پھر اسمیہ توڑنے کا بھی جب مرحلہ آیا تو سب یہ ہی سمجھتے تھے کہ شاید وہ اسمیہ نہیں توڑیں گے اور پھر جب انہوں نے واضح طور پر آ کر اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ جناب ان کو یہ میسج پہنچایا گیا ہے کہ آپ اسمیہ توڑیں گے تو آپ لوگ مشکل میں آ جائیں گے تو بہتر یہی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اسمیہ نہ توڑیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کو رد کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی بات کو فوقیت دی اور عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر اسمیہ توڑ دی حالانکہ وہ خود بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اسمیلی وقت سے پہلے تحلیل کرنی ہے لیکن عمران خان صاحب کی بات کو انہوں نے اہمیت دی ترجیح دی اور اس طرح پہلی بار زندگی میں شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گئے ہیں ورنہ ہمیشہ چودری پرویزل آئی صاحب ہو یا چودری برادران کی سیاست کو آپ دیکھیں تو ہر کوئی آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلنے والے سیاستدان ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ نہ صرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی بلکہ بالکل اس کے اگینسٹ کھڑے بھی ہوئے اور اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حیران اس حد تک کر دیا ہے سب کو کہ سب کا خیال یہ تھا کہ وہ اس عمر میں کہاں سختیاں جھیل سکیں گے اور جو اس وقت ایک پی ٹی آئی زیرے عطاب ہے جس طرح سے اس کے لیڈران کو پکڑا جا رہا تھا جس طرح سے ان سے پریس کانفرنسز کروائی جاری تھی تو ہر کسی کا اندازہ تھا کہ چودری پرویز علیہ صاحب چند ہی دنوں میں پریس کانفرنس کر کے اپنی چاند چھوڑا لیں گے مونس علیہ صاحب ویسے ہی ملک بدر ہے انہوں نے جلاوتنی اختیار کی ہوئی ہے وہ واپس نہیں آ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کے لیے بھی حالات اچھے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ پرویز علیہ صاحب اتنا زیادہ برداشت نہیں کر پائیں گے اتنا زیادہ سفر نہیں کر پائیں گے لیکن انہوں نے حیران کن طور پر میرا خیال ہے سب کے اندازے اور تجزیہ غلط ثابت کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ایک کے بعد ایک کیس کو بھگتا قانونی لڑائی لڑی بلکہ نہ مسائد حالات کے باوجود جیل کی سختیاں برداشت کی اور اس کے باوجود بھی وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے یہاں یہ بات کا ذکر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پرویز علیہ صاحب کوئی بانی کارکن میں سے نہیں تھے نہ ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی بہت لمبا سالہ سال کا رشتہ ہے جس کو توڑا نہ جا سکتا ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے قریب ہو کہ جناب ان کا نظریہ ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہو تو یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی کوئی چیز ان میں سے نہیں تھی اور چند مہینے کی رفاقت تھی صرف پی ٹی آئی کے ساتھ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے انہوں نے یہ سارا وقت نکالا ہے چاہے اس کے پیچھے ان کا سیاسی مفاد جڑا ہو یا واقعتاً وہ سمجھتے ہوں کہ عمران خان صاحب حق سچ پر ہیں تو میں نے ان کا ساتھ دن ہے ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے لیکن وجہ جو کوئی بھی ہو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ چودری پرویز علیہ صاحب نے مضامت کی ایک نئی مثال رقم کی ہے عام طور پر پنجاب کے سیاستدانوں کو اس طرز کے اوپر پرکھنا بڑا مشکل ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں تو آپ کو مضامت کرتے ہوئے سیاستدان بڑے کم نظر آتے ہیں لیکن چودری پرویز علیہ صاحب نے یقینی طور پر سب کو حیران بھی کیا ہے اور کچھ لوگوں کو تو پریشان بھی کر دیا کہ آخر اب اس ستر سال بلکہ ستر سال سے بھی زیادہ عمر کے اس شخص کو کیسے توڑا جائے جو بیمار بھی ہے جو کہ ضعیف بھی ہے اور جس کی اتنے زیادہ سٹیکس بھی نہیں ہیں ملان خان صاحب کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن پرویز علیہ صاحب تو بالکل ایک الگ طرح کی سیاست بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے سٹیکس بھی کچھ الگ طرح کے تو کافی حیران بھی انہوں نے کیا لیکن چودری پرویز علیہ صاحب نے ساری سختیاں بھی برداشت کی جیلوں سے مقدمے بھی لڑے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی سسٹم میں انہیں ریلیف بھی ملا اور اب نہ صرف یہ کہ مختلف مقدمات سے ان کی زمانت ہوئی بلکہ لہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور کہا کہ جناب پرویز علیہ صاحب کو کسی بھی اور مقدمے میں بھی گرفتار نہ کیا جائے بڑا سختی سے انہوں نے کلیارٹی سے یہ فیصلہ دیا اور اس کے بعد پھر ان کو زمانت پر رہا کرنے کا فوری حکم جاری ہوا اس کے بعد وہ کافی مطمئن بھی تھے انہوں نے مختلف لوگوں سے باتچیت بھی کی اور انہوں نے بڑے عظم کا اظہار کیا ایک دفعہ پھر سے اور پھر اس کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا کہ خود پولیس کسٹڈی میں ان کو ان کے گھر پہنچایا جائے لطیف کوسہ صاحب جو کہ سینئر ترین مقلحہ میں سے ہیں وہ بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھے انہی کی گاڑی میں پرویز الہی صاحب موجود تھے اور ان کو گھر لے جایا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ ظہور الہی روڈ کے پاس پہنچے وہ ٹرن لیا گھر سے بلکل چند ہی آپ کہلیں کہ تھوڑا بہت کم چند منٹ کا فاصلہ تھا کہ اس دوران اچانک سہی وہ گاڑی روک لی گئی اور پھر آنن فانن وہاں پہ اسلامباد پولیس پہنچی ہے انہوں نے آ کر پرویز الہی صاحب کو بتایا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں پرویز الہی صاحب نے گاڑی سے نکلنے میں یعنی لیتولال سے کام لیا انہوں نے بتایا کہ مجھے تو منہ کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ کسی بھی جو کیس ہے اس میں گرفتاری نہیں ہوگی تو یہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں لطیف طوسر صاحب نے بھی وہاں ان کے ساتھ تقرار کی لیکن اس کے بعد بدتمیزی کے انتہا ہو گئی اسلام آباد پولیس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دھکم پیل کرتے ہوئے گھسیڑتے ہوئے بقائدہ رگے دتے ہوئے پرویز الہی صاحب کو ٹانگوں سے بازوں سے اٹھا کر یوں گاڑی میں سے نکالا ہے گھسیڑ کے اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کی جو گاڑی اس میں منتقل کر دیا یہ ویجولز انتہائی افسوس نہ آگے اور آپ یقین مانیے کہ یہ ویجولز یہ جتنے ویجولز ہیں اس طرح کے یہ پیچھا کریں گے آپ کا یہ سالوں پیچھا کریں گے یہ اتنی جلدی یہ تاریخ مٹے گی نہیں یہ جو چیزیں آج پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکی ہوں یہ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑیں گے یہ ڈراؤنر خواب بن چکے ہیں اور یہ اس طریق ایک ہسٹری کا ایسا حصہ بن چکے ہیں شرمناک باپ بن چکے ہیں جو اس میں جس طرح بھی سہولتکار رہے ہیں کرتا دھرتا رہے ہیں ان کو موچ پانے کے جگہ نہیں ملے گی تاریخ میں آپ یہ دیکھئے گا اور اتنی ضعیف شخص کو عدالتوں سے پروٹیکشن کے باوجود جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ انتہائی شرمناک تھا اور پھر اس کے بعد ان کو اتنی کوئی امرجنسی تھی جلدی تھی کہ اس کے بعد بزریاہ ہیلیکاپٹر ان کو اسلام آباد منتقل کیا گیا اور یہ یاد رکھیے کہ اسلامباد کے پولیس کے ذریعے یہ کام اس لیے کیا گیا کیونکہ لہور ہائی کورٹ نے چونکہ یہ منع کر دیا تھا کہ کسی بھی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو مطلب لہور ہائی کورٹ کا جو دائرہ اختیار تھا وہاں سے باہر سے انہوں نے یہ حملہ کروایا تاکہ لہور ہائی کورٹ اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھا سکے کوئی روک ٹوک نہ کر سکے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسلامباد پولیس اسلامباد لے گئے تو اب یہ ساری صورتحال اب آپ یہ بھی دیکھئے کہ آگے ساٹرڈے سنڈے کا دن ہے فوری ان کو زمانت بھی ملنا مشکل ہے ایم پیو کے تحت انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے یہ وہی جو دفعات ہیں جو کہ آپ کو ابھی میں یاد دلا دوں پچھلے دنوں جس کے اوپر بڑا زبردست اور دبنگ فیصلہ آیا تھا جسٹرس بابر ستار صاحب کا جو شاندانہ گلزار صاحب اور شہریار آفریدی صاحب کی کیس سلسلے میں تھا انہیں بھی ایم پیو کے تحت آخر میں گرفتار جب کیا گیا تو بابر ستار صاحب نے اڑا کے رکھ دیا تھا بلکہ انہوں نے یہ تھا کہا کہ جن لوگوں نے عدالت کے حکم عدولی کی ان کے اوپر مقدمہ چلا دیا جائے گا یہ کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں مطلب ایک شخص آلریڈی مہینوں آکے جیل میں ہیں اور آپ اس کے اوپر یہ نقص ایمن کا جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کہ جی وہ پلاننگ کر رہے ہیں نقص ایمن کے لیے یہ وہ تو آپ کی کسٹڈی میں ہے تو وہ کہاں سے باہر تو وہ ہے ہی نہیں آزاد تو وہ ہے ہی نہیں وہ کہاں سے نقص ایمن کی کوئی پلاننگ کر سکتا ہے تو ایم پیو کے تحت گرفتاریاں تو وہ اٹھارہ ستاون کی جنگزادی کے دور میں ہوا کرتی تھی یہ یہاں پر انہوں نے وہ والے انگریزوں کے کالے کمانین جو ہے منافذ کیوں ہیں اور اب اس کے بعد بوڑے بزرگ لوگوں کے اوپر آپ اس طرح کی چیزیں ڈال رہے ہیں تو یہ اب لیول آ گیا ہماری ریاست میں اس لیے جو میں نے شروع میں لفظ استعمال کی ریاستی دہشت گردی تو وہ اس لیے میں نے استعمال کی کہ جہاں پہ آپ ریاست کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں ریاست کے اپنے شہدیوں کے خلاف اور پھر اس طریقے سے مزاق بناتے ہیں عدالت کا بھی آئین اور قانون کا بھی اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ سب سے بالہ تر ہیں اور باقی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ چکے چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی بات نہیں مان رہا لہٰذا اس کو جیل پر رکھنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا جو اگر لبے لباب میں کہوں تو اس کو سمپل الفاظ میں یہ ہے اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کی آئین قانون ریاست حقوق بنیادی یہ وہ سب چیزیں آپ اٹھا کے پھینک دیں کچھرے دان میں اصل بات صرف یہ ہے اس میں کہ ہم صرف امپورٹنٹ ہیں ہماری ویل یہ ہے اس پہ کیوں نہیں عمل ہو رہا تو لہٰذا یہ شخص آپ عبرت کا نشان بنایا جائے گا یہ ہے بنیادی ساری کہانی تو اب مزید ان کا معاملہ ڈیلے کیا جائے گا اسلام آبادہ ساری کورٹ سے تو آپ کو معلوم ہے ویسے ہی اگر تو جسٹس بابر ستار صاحب جیسے مزید یا جسٹس بابر ستار صاحب ہوں یا ان جیسے کوئی اور جسٹس صاحب ہوں جو تبنگ فیصلہ دیں تو کوئی جان چھوٹنے کا امکان ہے لیکن اثر وائز تو یہ زلیل و خور کر رہے ہیں تمام لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی کیس میں پکڑ کے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں سب چیزیں بہرحال دیکھتے ہیں جی اب اس پر کتنا رگڑا مزید لگا جاتا ہے پرویز زلائی صاحب کو باقی امران خان صاحب کے حوالے سے امپورٹنٹ دن ہے دو ستمبر کا کیونکہ آج ان کی زمانت کی جو درخواست ہے سائسر کیس میں اس کے اوپر سماعت ہونی ہے اور ممکن ہے جب تک آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں ہو سکتا ہے سماعت ہو بھی چکی ہو لیکن میں جب یہ آپ سے بات کر رہی ہوں لمحہ موجود میں تو میرے اندازے کے مطابق امران خان صاحب کو زمانت نہیں ملے گی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اقدم زمانت مل جائے اور وہ ازاد ہو جائے تو آپ دیکھ لیں جو ان کے ساتھی کو ازاد نہیں ہونے دے رہا وہ اس بندے کو کہاں ازاد ہونے دے گا تو یہ تو کوئی مطلب خوش پہمی ہے اگر کوئی بال لے کہ جی انہیں کو زمانت مل جائے گی اور بالکل ایک بے بنیاد سا کیس ہے بہت ویک سٹینڈنگز کے ساتھ لیکن بہلال جو کہ اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر پیسلہ اگر تو میرٹ کے اوپر ہوتا تو ایک الگ صورتحال ہوتی تو فیلحال تو ابھی انہیں مزید جیڈیشل رمانٹ میں رکھا جائے گا جو کہ چودہ روزہ جیڈیشل رمانٹ جو کہ تیرہ سے دن پر تک ہے تو وہ تو اپنی جگہ ایجزسٹ کر رہا یہ مین وائل بیچ میں زمانت کی درخواست ہے جس کو میرا خیال ہے کہ مسترد ہی کیا جائے گا کل شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی زمانت کی درخواست ہے تو اس پہ بھی دیکھیں گے کیا فیصلات ممکن ہے ان کی رہائی کسی طور عمل میں آ جائے لیکن فیلحال وہ بھی اطاب کا شکاری نظر آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں لیکن یہی جو آئین اور خانون کا مزاق جس طرح سے بنایا جا رہا ہے دالتوں کی بات کو مانا نہیں جا رہا اس کے بعد شہباز گل صاحب نے آج یہ خبر دی ہے اپنے وی لاغ میں بھی اور اس سے پہلے میجر آدل راجہ صاحب بھی مختلف مواقع پر ٹویٹر پر اور مختلف جوہوں پر یہ بات کا اظہار کرتے نظر آئے کہ جناب عمران خان صاحب کا جو مقدم ہے وہ عالمی دالت میں لڑا جائے گا اور اس کے لئے کوئی بقیادر ٹیم بھی بنائی جاری ہے انہوں نے تو یہ تک کہا کہ جی اس کے لئے کوئی فنڈنگ میں ہو رہی ہے لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے تمام بکلہ نے اور پی ٹی آئی آفیشل سے بھی اس بات کی تردید کی گئی کہ کوئی ایسی فنڈ ریزنگ کیمپین نہیں ہو رہی اور اگر کوئی ایسی کیمپین کے لئے آپ سے ایکسس کیا جاتا ہے یا آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ڈونیٹ کریں تو آپ اس میں بلکل بھی ڈونیٹ نہ کریں عادر راجل صاحب کی بات کو تو میں خیر اتنا مجھے نہیں معلوم ہے کہ کتنی ان کی صداقت ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن شہباز گل صاحب نے آج ابھی یہ بات کی ہے تو چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ایک مرکزی لیڈران میں سے ہیں تو ان کی بات کو اس طرح ہوا میں تو نہیں پھینکا جا سکتا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر اس کا مطلب ہے کہ کور کمیٹی کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے کو پھر کدھر لے کے جائے جائے جب پاکستان میں عدالتوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے وہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرا سکتے تو پھر اس سارے جو ایک لگڑا لولا ہمارا نظام انصاف ہے کیا اس کے آگے سب کو پھینک دیا جائے کہ جس طرح مرضی طاقتور جو ہے ان کو رونتا چلا جائے اور کسی کو ہم بچا نہ سکیں جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے تو کیا اسی طرح ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور بھٹو کی طرح کوئی اور پاپولر لیڈر جو ہے اس کو مار دیا جائے گا تو کیا اس کا حل ہے تو کیا اس کے لیے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے یہ ایک بہت اہم سوال ہے چودری شہباز شہباز گھیل صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اس پر جو ہے وہ سوچا جا رہے ہیں انہوں نے تو even دو لائرز کے نام بھی بتائیں لیکن ویسے جہاں تک میں اس پر تھوڑی سی میری کانونی لوگوں سے جو بات چیت تھوڑی بہت ہوئی ہے اس کے کچھ اور بھی پیٹنس ہوتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں اپنا مقدمہ ڈریکٹ اٹھا کے عالمی عدالت میں لے جاؤں اس کی کچھ اپنی کنڈیشنز ہیں کچھ اپنی ٹمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور کچھ اپنی سیچویشنز ہیں کچھ کانسیکوینسز ہیں تو اس میں کافی کچھ انبالب ہوتا ہے کچھ مقصوص حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عالمی عدالت میں کوئی مقدمہ لے جایا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنا مقدمہ اٹھا کے عالمی عدالت میں لے جائے تو میرا ابھی اس پر فردر میں اس پر باتچیت ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور میں مزید اس کو دیکھوں گی کہ میں اکلیف آئینی ایکسپرٹ سے اس پر بات کر سکوں لوہ ایکسپرٹ سے بات کر سکوں اور پھر حتمی آپ کے سامنے کوئی چیز رکھ سکوں لیکن ابھی تک جو میری ایک اس پر پر پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ اس طرح سے کانونی طور پر ممکن نہ ہو پائے کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ اس طرح سے ڈیریکٹلی عدالت انصاف میں چلا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں پورے پروسیجرز ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلے تمام جو بھی ایک ملک کی عدالت ہوتی ہے پورے سسٹم سے گزر کر آپ کسی ایک مقام پر پہنچتے ہیں پر اس کے بعد نہیں جا کے کوئی تنڈیشن ہوتی کہ آپ اس سے اگر مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے ایکسس کرتے ہیں انٹرناشنل گوڈ کو تو یہ ذرا ابھی اس میں دیکھنا ہوگا مجھے اس میں شکوک و شبھات ہیں کہ شاید ایسا ابھی فیلحال اس ٹیج پر ممکن نہیں ہوگا باقی لازلی میں یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تھوڑا سا اس نے آج ایک سٹیٹ برنٹ دیا ہے جو کہ تھوڑا بہت حسنا اوزا ہو سکتا ہے کہ جی ہم تیس نومبر تک جو حلقہ بندیوں کا عمل ہے وہ مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں گے تو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جو ہے معاملات میں کچھ تیزی لارہے ہیں لیکن اس کی خیر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ خوشگمانی میں ہم میرا خیال ابھی اس ٹیج پر ہمیں نہیں جانا چاہیے ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی حال ہی میں فیضتہ آیا ہے تو اس بات کے لیے بھی کہ سپریم کورٹ مزید کوئی کاروائی آگے نہ بڑھا دے کیونکہ پی ٹی آئی کی وہ اتلا بھی توہین عدالت کی کاروائی کے لیے سوچ رہے ہیں اور پیٹیشن وغیرہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی وہ ڈیٹس وغیرہ ناؤنس کریں کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں تاکہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں اپنا موقع دے سکیں کہ دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں بس اب ہمیں ہمارا کبندیاں ہو جائیں گی پھر ہمیں الیکشن کرا دیں گے بغیرہ بغیرہ تو یہ کوئی اس ٹائپ کی جو ایک دکھانے کی چیز ہے وہ بھی کہ فردر کسی کانونی علجن میں نہ پھسیں وہ تاکہ اس کی یہ بھی اور دوسرا یہ کہ جو ابھی ایک ویو ہے پروٹیسٹ کی اس سے بھی بچنے کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو اس طرح بھی لولی بوپس دکھائے جائیں گے عوام کو کہ جی دیکھیں بس اب کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی چیزیں چینج ہوں گی نئی گارمنٹس آئیں گی تو اس لیے بھی تھوڑا سا ایکٹیوٹی جو ہے میں الیکشن کمیشن میں ہوتی نظر آ سکتی ہے اور تیسرا اپشن یہ کہ پھر ہم خوش ہو جائیں کہ شاید باقی سیریس ہو رہا ہے کوئی الیکشن کمیشن کہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ اصل میں اس کا کام الیکشن کرانا ہے الیکشن نہ کروانا نہیں ہے الیکشن میں رکاوٹ ڈالنا نہیں ہے بلکہ الیکشن کروانا اس کا کام ہے یہ اپنے دور کے برخواہ ہے پہلے بھائی چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے جو بغیر کوئی الیکشن کروائے جو ہیں ابھی شاید ریٹائر ہو جائیں کچھ چیزیں بہتر ہونی ہوتی تو پھر ہمیں کچھ اس کے انڈیکیٹرز نظر آتے کہ کس طرح سے لوگوں کے لیے کچھ بہتری ہوتی کچھ سانس لینے کی جگہ ہوتی لوگوں کو اس طرح سے چھاپے گرفتاریاں یہ وہ سب چیزیں اس طرح نظر نہ آ رہی ہوتی جس طرح پہلے تھی لیکن یہ ہمیں بدقسمتی سے ایسا ہی نظر آ رہا اگلیوی لوگ میں بخیل کی اللہ حافظ